ناظرین اس وقت ہم برلے میں موجود ہیں چوڑری اسکندر نواز کی رہائش کا پارید میلن پارٹی کا احتمام کیا گیا ہے میرے ساتھ چوڑی صاحب موجود ہیں چوڑی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پہ کافی گہمہ گہمی ہے دوست حبابی کٹھے ہیں عید کی خوشیوں کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کیسا لگ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا جی ہمارے بڑے بائی چوڑی زمود صاحب پاکستان سے آئے ہوئے تھے تو عید بھی عزری ابھی اور طائر چوڑی صاحب سے بھی ملاقات نہیں ہوئی چی کافی عرصے سے تو میں نے کہا چلو ایک گیٹ ٹوگیدر کا جو محول بناتے ہیں عید کا سماع ہے اس کے لیے ہم نے اپنے بائی چوڑی فیصل صاحب کو میڈل برو سے دعوت دی چوڑی جنگیر صاحب کو اور سب دوست چوڑی عرصے صاحب ملک ساکھ صاحب سب آئے ہیں اور عید کی خوشیاں منا رہے ہیں سب واپس میں بڑے خوش ہیں چوڑی زمود صاحب غزل کے بڑے شوقین ہیں اس لیے ہم نے ملک صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ کچھ غزلیں پیش کریں سیاف الملوک ہوئے گا اور اس کے بعد پاکستان کے ملی نگ میں ہوئیں گے میرے ساتھ اس وقت چوڑی زمود صاحب موجود ہے آپ کو برطانیہ میں خوش شامدید کہتے ہیں پاکستان میں سیاسی حالات جو ہیں اس وقت اروج پہ آپ پاکستان کو چھوڑ کے برطانیہ آگئے ہیں صرف عید منانے کے لیے آئے ہیں یا پھر ابھی یہاں ہی الیکشن تک لیے ہیں نہیں نہیں میں بالکل صرف عید منانے کے لیے آئے ہوں کیونکہ میرے بچے جو ہیں یہاں سکول میں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے آنا بڑا ضرور تھا ورنہ بڑا مشکل تھا وہاں سے نکلنا تو ایک ہفتے کے بعد میں انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں چودر اسکندر صاحب نے یہاں جو میمان نوازی کیا یہاں میوزک کا بھی رینج کیا ہے کھانے بھی رنگا رنگ قسم کے یہاں پہ رکھے ہوئے ٹیبل پہ آپ کو کیسا لگ رہے ہیں چودر اسکندر صاحب ہمارے بھائی ہیں دوست بھی ہیں اور یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں ان کا دستر خان جو ہے وہ کافی وسیع ہے اور یہ صرف آئے تو میں آیا ہوں تو ان کا دستر خان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویسے میرے ہونے کے بغیر بھی یہاں جب بھی آئے ہیں تو اس طرح کا دستر خان جو ہے وہ بچھا رہتا ہے برطانیہ میں رہتے ہوئے اس طرح کے مواقع بہت ہی کم ملتے ہیں بندے کو میں یہاں پہ آکے اور میرے باقی حباب بھی بہت ہی خوشی محسوس کر رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے ہم لوگ بردیز میں اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں ایکسیوری پاکستان کی میں تو بہت دور دست پروگرام ہوتا ہے ہماری بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی طرح اید کو سانی پریٹ کریں تو یہ ایک غریمت ہے کہ ہم سب دوست یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں کوئی بانہ ہی بنتا ہے یا کوئی سخصیت آتی ہے تو اس کے حوالے سے ایک موقع ملتا ہے ہمیں چوزی زمور صاحب جیلم سے تشریف لائے ہیں تو پردیس میں اس طرح کا کٹھ ہو جانا پردیس میں اس طرح کے دوستوں کا کٹھا ہو جانا اید کو بہت بڑی نیمت ہے اید is something that we should all share تو ہم محفل میں آتے ہیں اور سب لوگوں کو ملتے ہیں ہر سالہ کردے ہیں اید سپیشل تھوار دے تو سارے پائی کٹھے ہونے ہیں بڑی خوشی ہونے ہیں ہم ایشان سانگی دعوت دینا ہے تھا ہم کٹھے ہونے تھا اچھی گیادرنگ ہو جانا ہے تو ان تو سپیشلی اید نموکہ سی تبلے پر ہمارے ساتھ جناب کیسر جیمی خان صاحب ہمارے ساتھ جناب امانویل شکیم صاحب پاکستان کا ایک مشہور نام مسیقی میں جناب امار حسین صاحب جو کہ حسین بکش گلو صاحب کے شگرد ہے ہمارے ساتھ موجود ہے موسیقی 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 موسیقی